تو پلس ٹو کا سیکنڈ یونٹ ہے سولیشن جو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا سولیشن آپ نے پلس ون میں بھی کیا ہے اس اپلیکیشن آف مول کنسپٹ تو سولیشن کے آپ نے دیفنیشن بڑھی ہے کہ پہلی جو اس کی کنڈیشن ہے مکشن ہومو جینیس ہونی چاہیے جو سبسٹانسیز آپ مکس کر رہے ہیں وہ کیمیکلی رییکٹ نہ کریں آپس میں جو کمپوزیشن آپ ویڈن سرٹن لیمٹس جبکہ کمپوزیشن آپ ویڈن سرٹن لیمٹس ویڈی کر سکتے ہو تو تین کنڈیشن ہو گئی پہلی کنڈیشن کانسی ہے ہومو جینیس مکشن دوسری کنڈیشن کانسی ہے کہ جو کمپوزیشن مکس کر رہے ہیں کیمیکلی نون رییکٹن ہو اور تیسری کنڈیشن ہے ہوموز کمپوزیشن کان بی ویڈن سرٹن لیمٹ اب جس سلیشن میں دو کمپوزیشن ہوں گے یہ آپ جانتے ہو اس کو بولیں گے بائینری سلیشن بائین میں نے 2 اب جو نومل کمپوزیشن ہم مانتے ہیں جو چھوٹی کلاس سے آپ دیفنیشن پڑھتے آتے ہو سلیشن کی سولیوٹ پلاس سولونٹ ایکوالس ٹو سولیشن اب جیسے اگزامپل لی ہم نے شوگر پلاس واتر ایکوالٹو شوگر سولیشن اب پیکٹیکلی اگر ہم ایمیجن کریں تو ایک چمچ ہم نے چینی کا لیا اور پانی کے گلاس میں ڈیزول کر لیا یہ بن گئی شوگر سولیشن اب اس کا ایک ایکسٹریم کیس ایمیجن کیجئے اگر ہم صرف ایک دانہ چینی کا لے لیں اور ایک بالتی پوری پانی کی ہے اس میں ڈال دیں تو وہ بھی سولیشن ہے شوگر پلاس واتر ہو گیا پر پیکٹیکلی وہ کوئی سولیشن نہیں ہے اسی لیے بولا گیا آپ کو whose composition can be varied within certain limits اُلٹا کرو ایکزامپل کو ایک بیاغ پورا چینی کا لے لیا اوپر ایک ڈراؤپ پانی کی ڈال دی تو تھریکٹیکلی تو وہ بھی سولیشن ہو گئی پر پیکٹیکلی وہ کوئی سولیشن نہیں ہے اسی لیے بولا گیا whose composition can be varied within certain limits تو شوگر پلاس واتر ایکوالس شوگر سولیشن سولیوٹ کس کو کہنا ہے ایسا نہیں کہ solid ہی solیوٹ ہونے ہیں اور liquid ہی solیوٹ ہونے ہیں technically جو component کم amount میں present ہے اس کو بولتے ہیں solیوٹ اور جو زیادہ amount میں present ہے اس کو بولتے ہیں solیوٹ ایک ہی case بنے گا 50-50 والا وہاں پہ آپ جو مرجی کہہ سکتے ہیں لیکن normally جو component کم ہے وہ solیوٹ آ گیا اب یہاں پہ chapter کو پڑھتے ہوئے ہم symbol use کریں گے solvent کے لیے one use کریں گے subscript اور two use کریں گے for solیوٹ one for solvent and two for solیوٹ جیسے ہم اگر لکھیں w1 w کا مطلب ہو گیا weight اور one کا مطلب ہو گیا solvent تو weight of solvent ایسے ہم symbol use کرنے جا رہے ہیں ایسے ہی w2 اس کا مطلب ہو جائے گا weight of solیوٹ کئی جگہ پہ لوگ اس کے لیے symbol a اور b بھی use کرتے ہیں it hardly matters a for solvent b for solیوٹ ہم اپنے لیٹریچر میں ان ویڈیوز میں symbol one اور two use کریں گے for solیوٹ and solvent types of solutions یہ ہم concentration اور nature of solvent کے مطابق دو پارٹس میں باندھ سکتے ہیں depending on concentration depending on nature of solvent اب concentration کے مطابق پانچ طرح کی solutions ہوتی ہیں first is dilute solution جس میں solیوٹ کا amount کم ہو very small amount of solیوٹ وہ آگے dilute solution دوسری ہے concentrated solution جس میں solیوٹ کا amount large ہو جس میں کم ہے وہ dilute جس میں زیادہ ہے وہ concentrated تیسری ہم term use کرتے ہیں unsaturated جس میں ابھی اور solیوٹ dissolve ہو سکتا ہے at a given temperature اگر اور solیوٹ dissolve نہ ہو سکے we call it as saturated solution جیسے اب ایک گلاس پانی کا لو اس میں چینی ڈالو dissolve کرو ہو جائے گی اور ڈالو ابھی وہ بھی ڈیزول ہو سکتی ہے تو اس وقت تک تو وہ solution ہے unsaturated ایسے اگر آپ چینی ڈالتے جاؤگے تو simple example لیں آپ نے جلیبیاں کھائی ہوں گی اس میں چاشنی ہوتی ہے super saturated وہ higher temperature پہ بنتی ہے جا کے room temperature پہ نہیں بنتی تو room temperature تک solution بن گئی saturated اس کے بعد flame پہ اسے گرم کیا پھر اس میں اور چینی ڈیزول کر سکتے ہیں تو that is super saturated solution تو یہ مارے پاس پانچ ٹائپ کی solution آگئی پھر ہم define کرتے ہیں maximum amount of solute in grams یہ definition رکھی ہے ہم نے solubility کے لیے کہ کسی بھی solute کی کتنی solubility ہے اس کے لیے ایک standard بنایا ہے 100 gram solvent کا جتنا maximum amount of solute ہم dissolve کر سکتے ہیں in 100 gram of solute to form a saturated solution جب ہم نے word use کر لیا maximum تو اس کا مطلب ہی ہے saturated to the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution اس کو بولتے ہیں ہم solubility یہ standard ہمیں fix کرنا پڑا نہیں تو لوگ اپس میں لڑتے رہتے کوئی ہزار کے لئے آجاتا کوئی پانسو کے لئے آجاتا تو ہم نے ہر ایک solute کی solubility کو express کرنے کا method بنایا کہ 100 gram solvent میں کتنا solute dissolve ہو سکتا ہے اب number 2 آگیا depending on nature of solvent solvent کی nature کے مطابق solution کتنے طرح کی ہو سکتی ہے solution is same as the nature of solvent یہ table display پہ ہے اس کو آپ نے یاد کرنے ابھی میرے ساتھ کیسے دیکھئے ہم نے کیا کیا solute solvent solution اور اس کی ایک ایک example یہاں پہ کوڈ کی ہوئی ہے جو common solution چلتی ہیں سب سے common اگر ہم نے پانی میں بنائی ہے اس کو ہم بول دیتے ہے ایک ایک solution اگر solution water میں ہے we call it as ایک solution اور اگر solvent other than water ہے تو natural name ہے non ایک solution other than water جیسے ہم example لے لیں carbon disulfite carbon tetra chloride اس میں بنائیں solution یہ solvent ہو جائیں other than water non ایک 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 تو broader types ہو گئی ایک ایک ہے جیسے ہم نے solute لکھا تو آپ کیا کرو لکھ لو solute liquid gas یاد ہو گیا solute liquid gas اس کو پھر دو بار اور repeat کر لو solid liquid gas solid liquid gas ایسے لکھ لو پہلے 1 to 9 لکھ لیا پھر solid liquid gas solid liquid gas solid liquid gas اب پہلے تین کے آگے solid 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 پھر liquid 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 پھر gas 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 تو سارے permutation combination بن جائیں گے اتنا table یاد ہو گیا solute میں solid liquid gas solid liquid gas solid liquid gas پھر solvent میں تین بار لکھ لیا solid تین بار liquid تین بار gas میں نے شروع میں کیا سکھایا کہ nature of solution is same as the nature of solvent اب اگر solvent solid ہے تو we call it as solid solution اگر solvent liquid ہے we call it as liquid solution اور اگر solvent gas ہے we call it as gaseous solution تو تین ہمارے پاس ہو گئی solid solution تین ہو گئی liquid solution تین ہو گئی gaseous solution اب یہ example bookish ہے آپ ایسے خود بھی examples imagine کر سکتے ہو جیسے آپ دیکھئے solid dissolved in solid دونوں solid salute بھی solid solvent بھی solid تو common example ہے ornamental gold جو gold ہے جیلری والا اس میں پیور گولڈ ہوتا ہے 24 karat تو جو جیلری بنتی ہے that is 22 karat اس سے کم بھی ہو سکتی ہے تو 2 karat کیا ہوتے ہیں اس کے اندر copper تو یہ آپ کے پاس آگی example all all alloys میں نے example لے لی اور common ornamental gold ایسے ہی liquid solute solid solvent جتنے hydrated salts ہیں جیسے ہم example لیں copper sulfate pentahydrate اب یہ solid ہے solid یہ salt solid ہے جو solution بننی ہے وہ solvent کے مطابق بننی ہے ہم نے بولا کہ solvent جو ہے solid ہے تو یہ salt solid ہو گیا ایسے ہی gas dissolved in solid hydrogen absorbed on nickel absorption process یہاں ایک example ہم کیکس کی بھی لے سکتے ہیں co2 اس میں gas ہے دکھنے میں کیا ہے وہ solid ہے solid solution مطلب دکھنے میں solid ہے ایسے ہی liquid solution آگے سب سے common example لے لی ہم نے solid dissolved in liquid sugar solution پھر آگے liquid dissolved in liquid دونوں liquid ہیں ایک آپ نے کبھی شربت پیئے ہوں گے جیسے روح افضاء ہے یا کسان ہے اب وہ کیا کیا شربت ہم نے پانی میں ڈال دیا solution بن گئی اب شربت بھی liquid جو salute ہے اور پانی بھی liquid یا پھر کئی لوگ alcohol drink کرتے ہیں تو جو alcohol ڈال دی وہ بھی liquid پانی میں ڈال دی تو پانی بھی liquid liquid لی ہاں سلیوٹ اور سولیوٹ کون ہے یہ تو پینے والے پر ڈیبینڈ کرتا ہے نا کہ جیادہ کون ہے اور کم کون ہے اب اس کے بعد example آگئی gas dissolved in liquid جتنی بھی cold drinks ہیں اب جو بھی آپ کو پسند دو اسی کا نام آپ یاد کر لو کوک ہے پیپسی ہے یا پیتے ہو تو وہ آگئی cold drinks example is liquid solution gas dissolved in liquid اس کے بعد آگئی اگر gas solution پہلی ہے solid dissolved in gas اس کے لئے example سب سے اچھی ہے dust اب ایک بار city میں سے گھوم کے آؤ اور آکے رومال سے اپنا face صاف کرو تو لگتا ہے پتا کتنی dust ہے تو ساری air میں ہی ہے نا تو air مکشور of gases ہے تو جو gas جو جیادہ amount ہے وہ solvent ہے تو یہ آگئی آپ کے پاس solid dissolved in gas ایسے liquid dissolved in gas fog fog میں جو solvent ہے air gaseous اور بیچ میں liquid droplets ہیں تو یہ example ہمارے پاس آگئی gaseous solution کی liquid dissolved in gas اور last ہے gas dissolved in gas air air خود بھی ایک solution ہے اب air میں solvent کون ہوا nitrogen gas جیادہ mount اس کا ہے 78% 79% تو باقی gases solute ہو سکتی ہیں تو یہ ہمارے پاس 9 types کی solution ہو گئی دیکھئے 5 ہم نے پہلے پڑی dilute concentrated unsaturated saturated and supersaturated 5 ہم نے ایس طرح classify کر لی aquos and non aquos 7 اور 9 ہم نے یہ classify کر لی یہ ہے different types of solutions